موسیقی میں نے پاک نبی کا فروان پڑھا انہوں نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے بھئی آپ جتنے بھی لوگ ہیں کوئی سکولے درسے گیا یا نہیں گیا سارے انہوں پتا ہے فلانی شاہ حلال ہے تو فلانی حرام ہے سب کو پتا ہے کہ فلان چیز حلال ہے اور فلان چیز کیا ہے حرام میرے پاک نبی نے فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کا درمیان کچھ مشتبہات ہیں اس کے بارے میں میرے پاک نبی نے فرمایا لا يعلمہن کثیر من الناس وہ جو مشتبہات ہیں ان کو اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہیں اس لیے فرمایا جیدہ پتا ہے انہ کی کرو پاک نبی کیا فرماتے ہیں جیدہ دالدہ پتا ہے نا تنہ صرف انہیں کرو جن باتوں کا تمہیں پتا ہی نہیں ہے مشتبہات ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں اسلام میں کہ اس کا کسی کو عام طور پر عام لوگوں کو نہیں علماء کو تو پتا ہوتا ہے کہ پتا نہیں ہے حلال ہے یا حرام ہے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بچ جاؤ اب اس کے بارے میں کیا فرمایا فَمَنِتَّقَشْ شُحْبَاتِ اِسْتَبْرَ آلِ دِینِهِ وَلِ عِرْزِهِ فرمایا جو شعبات سے بچ گیا مشتبہات سے بچ گیا اس نے اپنی دنیا بھی بچا لی اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لیا میرے پاک نبی آپ کو اور مجھے نصیت کرنے یہ میں نے احدیث پاک پڑی آپ نے مجھ سے یہ سنی آج ہم نے اپنی اصلاح کرنی کہ جو چیزیں اسلام میں واضح واضح ہیں جن کا تو ہمیں پتہ ہے ایسے حلال ہے ایسے حرام ہے وہ تو سب کو پتہ ہے اگر کوئی چیز ہمیں ایسی لاحق ہو جائے آپ کو اور مجھے جس کا مجھے نہیں پتا جس کا آپ کو نہیں پتا کہ خبریں یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس سے بچ گیا اس نے اپنی دنیا اور دین بھی بچا لیا اس نے اپنی عزت بھی بچا لیا اس میں نہ پڑھو میرے پاک نبی نے فرمایا جنہ پتہ ہے بس عوضت صدرات تورے جاؤ یہ تمہارے نبی کی تمہیں ایک نصیت ہے جتنی بات کا پتہ ہے بس عوضت ہے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ وَقَعَ شَحُبَاتْ وَقَعَ فِي حَرَامٍ اور جو شبہات میں پڑ جاتا ہے وہ حرام میں پڑ جاتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر وہ حرام کی طرف جا کے نکلتا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے لیے آپ کے لیے اور جتنے بھی لوگوں سے آپ آگے اگر اس گفتگو کو کریں تو ان کے لیے یہ میسج ہے اور ہمارے رحیم کریم نبی کا یہ پیغام اور سنیاں ہے کہ جو لوگوں حلال حرام تو واضح ہیں وہ تو کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں بس جتنا پتہ ہے اتنا کرتے جاؤ اپنی دنیا بھی بچالو اپنی آخرت بھی بچالو اپنی عزت بھی بچالو انہوں نے کتنی حدیثوں میں سے اس ایک حدیث پاک کو نکل کیا اور ہمارے سامنے ارشاد فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیزیں مشتبے ہیں جن کا عام لوگوں کو نہیں پتہ علماء اس پہ بحث کرتے وہ ایک علاق بسل ہے عام لوگ نہیں جانتے فرمایا عام لوگوں جنہ پتہ ہے نا کیا حلال ہے یا حرام ہے حلال کر دے جاؤ حرام چھٹ دے جاؤ تکرے جاؤ جیڑی شاید ہے ڈوٹ آجائے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے فرمایا یا تو کسی جانی جان کے پاس جاؤ بیٹھ جاؤ اور سرے سے ہی میرے پاک نبی جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے جاننے والوں کے لیے بھی اور نا جاننے والوں کے لیے بھی کہ جو مشتبے چیزیں ہیں کوئی جانتا ہے کہ یہ مشتبے ہے یا نہیں جانتا میرے پاک نبی نے فرما اس کو چھوڑ دو اگر تم چھوڑ دوگے تو سیدھے سیدھے چلے جاؤ گے بس جو حلال ہے اس پر عمل کرتے جاؤ جو حرام ہے اس کو چھوڑتے جاؤ اور گزرتے جاؤ یہ رستہ ہماری بارگاہ تک کی آتا ہے